اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے مکیش امبانی کے گھر کے پاس ایک سندگت کار ملی ہے اور اس کار میں جلٹن ملنے کی خبر ہے انٹیلیا کے پاس پولیس بوم سکوارڈ کے ساتھ پہنچ چکی ہے اور اس سندگت کار کی جانچ کی جا رہی ہے بوم سکوارڈ نے اس کار کی جانچ چروع کر دی ہے تصویریں بھی آ چکی ہیں اب انٹیلا جو کی مکیش امبانی کا گھر ہے ایک بڑا لینڈ مارک ہے ممبئی کا اس کے نزدیک ایک سندگت کار ملی اور اس کار کے اندر جیلٹن پایا گیا ہے راجیش کمار اس وقت سپورٹ پر موجود ہے ان کے پاس ہم چلتے ہیں ہمارے سیوگی راجیش جب آپ پوری خبر بتائیں اور اس وقت کیا ہو رہا ہے دیکھیں اس وقت انٹیلیا کے چاروں طرف پولیس ہے مومبائی پولیس کا کرائیم برانچ کا دستہ ہے ساتھی ایٹی ایس کا دستہ ہے سپورٹس ون کے لوگ یہاں پر پہنچ ہوئے ہیں اور جتنا بھی پیرمیٹر ہے انٹیلیا کے آج پاس وہاں اس وقت بوم سکارڈ اور ڈاغ سکارڈ جو ہے وہ اس وقت آپ کو گھومتا ہو نظر آئے گا اگر میں تصویروں میں دکھانے کو پشت کروں تو یہ دیکھیں ڈاغ سکارڈ اور بوم سکارڈ دونوں اس وقت یہاں پر انٹیلیا کے چاروں طرف چیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے دوپہر میں دوپہر یا دیر شام یہ کہیں کہ یہاں پر ایک گاڑی کھڑی تھی بہت دیر تک کھڑی تھی پولیس کو ریپورٹ کی گئی گاڑی کا جو نمبر تھا وہ فوج تھا جس کے بعد پولیس کو شک ہوا پولیس بوم سکارڈ کے ساتھ یہاں پر پہنچی کار کی چیکنگ کی گئی اور بڑی بات یہ ہے کہ کار میں جلیٹنسٹک ملی ہے پھرحال کار کو یہاں سے ٹو کر لیا گیا ہے اور اسے گاؤں دے بھی پولیس ٹیشن لے جائے گیا لیکن بوم سکارڈ کے لوگ گاؤں سکارڈ کے لوگ ایٹی ایس کی ٹیم جو ہے وہ بہت کے پہر ہے اور یہاں پر ہر گاڑی کی چیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے آپ تصویریں اس وقت دیکھ سکتے ہیں انٹیلیا کے ٹھیک نیچے اس وقت ہم موجود ہیں اور وہاں سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں پھر در پہلے ایٹی ایس کے ڈی سی پی شبدیپ لانڈے بھی یہاں پر پہنچے تھے اور وہ اندر کے انہوں نے ساری جانکاری لی ہے وہ یہاں سے نکلے ہیں اور اس وقت تصویریں سیدھے انٹیلیا کے نیچے سے ہیں پولیس فیلحال بہت زیادہ نہیں بتا رہی اس معاملے میں سورب لیکن اتنا صاف کیا ہے پولیس نے اتنا کنفرم کیا ہے کہ کار سے جلیٹر سٹک ملا آر دیکھے اس وقت انٹیلیا کے آس پاس جو پیرمیٹر ہے وہاں پر سادی وردی میں پولیس والے بام اسکارڈ ڈاغ اسکارڈ بھوم رہا ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر گاری کس نے پاک کی کب پاک کی اس کا ادیش یہ کیا تھا وہاں پر گاری پاک کرنے کا تو اس وقت انٹیلیا کے چاروں طرف جو ہے وہ پولیس اور ایٹی ایس کے ٹیم موجود ہے ایک اور تصویر ہے اس میں ایک سکورپیو گاڑی کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے پاس جو ہے بام سکورٹ کے ایک کرمچاری ہیں وہ پورا اپنے گیر میں ہے اور تفتیش کر رہے ہیں اگر اس جگہ کے بارے میں آپ تھوڑا اور بتا پائیں کہاں کھڑی تھی یہ گاڑی دیکھیں انٹیلیا کے پاس میں یہ گاڑی کھڑی تھی باہر میں یہ گاڑی کھڑی تھی اور وہاں پر اس وقت اس کورپیو کھڑی تھی سب سے اہم بات ہے کہ جو گاڑی کا نمبر تھا بتائی جا رہا ہے جو پراتمک جانکاری ملی ہے کہ اس گاڑی کا نمبر تھا وہ مکیس امبانی کے گھر میں یوز ہونے والے کسی گاڑی سے بہت زیادہ میچ کرتا تھا بہت زیادہ میچ کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ شک جو ہے وہ پولیس کا برہا جس کے بعد بوم سکارڈ کو یہاں پر بلائے گیا بوم سکارڈ کا دستہ یہاں پر پہنچا اور اس نے گاڑی کی چیکنگ کی تو اس میں سے جلیٹن سٹک ملا جلیٹن کے سٹک ملنے کے بعد گاڑی کو یہاں سے ٹو کر لیا گیا ہے ٹو کر کے اسے لے جایا گیا ہے گاو دیوی پولیس ٹیشن لیکن فیلال پولیس جو ہے جہاں چاہے آگے کی کر رہی ہے کرائم برانچ کو یہ جہاں ساپی گئی ہے ایٹی ایس کی ٹیم بھی موقع پہ پہنچی تھی جب ہم یہ پہ پہنچے تھے تو ایٹی ایس کی ٹیم بھی یہاں پر موقع پہ پہنچی تھی فیلال جات جاری ہے سورپ لیکن یہ سرکشاہ میں کہیں کہیں بڑی چوک ہے یہاں پہ اگر کوئی شخص گاڑی لگا کے چلا جاتا ہے اور کافی دیر تک گاڑی لگی رہتی ہے تو یہ بڑی چوک ہے فیلال پولیس جو ہے وہ یہاں پر لگتار چیکنگ جو ہے وہ کر رہی ہے تو ایک بات پھر سے درشکوں کو بتا دیں تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں راجش لائیو ہیں ہمارے ساتھ یہ سکورپیو گاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ مکیش عمانی کے گھر کے نیچے بہت نزدیک جو ہے ان کے گھر کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے جیلیٹن سٹکس ملی ہے جیلیٹن ایک قسم کا ویسپوٹک ہے اور اس کی کچھ چھڑیں کچھ روڈ جو ہیں وہ اس گاڑی کے اندر سے ملی ہیں اور اس کے بعد بام سکورٹ مہاں موقع پر پہنچی وہ ریکاور کی جیلیٹن سٹکس وہاں سے اس گاڑی کو ٹو کر کے یہاں سے اب لے جائے جا چکا تو اس کا مطلب وہاں سے اس کو تو ہٹا دیا گیا لیکن جو اور علاقے میں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کی بھی چیکنگ چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے راجش آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے تو پولیس یہ سنشت کر لینا چاہتی ہے کہ ابھی اور تو ایسا کوئی خطرہ وہاں پر بنا ہوا نہیں ہے یہ بتائی گے کہ اس کی سوچنا کیسے آئی پولیس کے پاس کیسے شک ہوا کہ اس گاڑی میں کچھ سندگ دھو سکتا ہے دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس گاڑی میں جو گاڑی کا جو نمبر تھا وہ صرف پیدا کرنے والا تھا جس کے بعد یہاں سے کسی نے جانکاری جو ہے وہ یہاں انٹیلیا کی سیکیوریٹی کو دی گئی جس کے بعد یہ جانکاری جو ہے وہ پہنچی مومبئی پولیس کے پاس مومبئی پولیس کے ٹیم نے بینا دیر کے ہوئے جو ہے وہ یہاں پر موقع پر مومبئی پولیس کے ٹیم پہنچی اور وہ نے گاری کی چیکنگ کی انہیں سندگی حسپت لگا یہ بجائے کی بوم سکوڈ کو پھلایا گیا بوم سکوڈ کے آنے کے بعد جو ہے وہ چیکنگ کی گئی اس کے بعد وہاں سے گاری میں جلیٹن سٹک ملا اور فلحال جانچ کو مومبئی پولیس کمیشنر نے جانچ کو مومبئی کرائیم برانچ کے حوالے کر دیا ہے لیکن ایٹیس بھی اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں کیونکہ جلیٹن سٹک ملا ہے کس نے گاڑی لگائی یہ اس پاس کا پتہ لگانے کی کوشش چل رہی ہے ساتھ ہی اس علاقے کے جتنے CCTV کی کیمرے لگیں کیونکہ ہائی سیکیورٹی زون ہے یہ علاقہ اس علاقے میں جتنے CCTV کیمرے ہیں سب کو کھنگھالنے کی کوشش اس وقت مومبئی پولیس کر رہی ہے مومبئی پولیس کا پورا ساؤھ زون جو ہے کیونکہ بہت اہم بہت اہم علاقہ ہے پورا ساؤھ زون جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے ساؤھ زون کی پولیس یہاں پر موجود ہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر گاڑی یہاں پر پہنچی ہے کیسے پہنچی ہے اور کس نے چھوڑی ہے ہاں پر گاڑی ابھی آپ دکھا رہے تھے کہ اچھا ایک اپ ڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ 20 جیلٹین سٹکس تھیں اس کے اندر کافی بڑی ماترہ میں اس پوٹک اس کے اندر تھا راجیچ اس کے مطلب بلکل دیکھیں اب یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ یہ جس ادیشت سے ہاں لگایا گیا تھا وہ کافی گھا تک تھا یہی وجہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کی جاج کر رہے ہیں کہ سیدھے ہم انٹیلیا کے سامنے اس وقت پہنچے وہ آپ پر تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں پر سرکشاں بہت زیادہ چاہچہ دیکھو اس بارے میں میری ممب�� پولیس کمیشنر کے بات ہوئی ہے میں ان کے سمپرک میں ہوں یہاں ان کے ریزیڈنس کے باجو میں ایسی ایک کار ہم کو ملی ہے جس میں کئی سسپیکٹیبل چیز ہے وہ انسپورٹرز بھی ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ نے تابے میں لیا ہے اس کو جب تک کیا ہے اور ہمارے جو لوکل کرائن برانچ کے سینئر آفیسرز ہیں وہ انسپورٹ ہے ادھر اس کے بارے میں جو بھی اس کی ڈیپ میں جانے کا ہے اس کے بارے میں ہم ٹاپ لیول پہ اس کا سب کام ہمارا چلا ہے سی پی ممبئی خود اس بارے میں پورا اپنا اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اور ایسے اسی کیس کے لیے جو بھی جس نے بھی یہ کیا ہے جس کے بھی یہ کاری ہے ابھی تو ایسا پتا چل رہا ہے کہ اس کا نمبر ہٹایا ہوا ہے لیکن ہم ہمارے جو بھی سورسز ہیں اس کو کام میں لگا کے اس کے دیپ تک ہم لوگ جائیں گے اور یہ جس نے کس نے بھی کیا ہے اس کو ہم دھوم نکالیں گے دیسائی صاحب کیا آپ یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں ہمیں ایسا پتا چل رہا ہے کہ اس گاڑی کے اندر کوئی تھریٹ لیٹر بھی تھا کوئی دھمکی بھری چٹھی بھی تھی ایسا ہے یہ سٹیج میں جو بات جو چیزیں وہاں سے بارامت کی ہے اس کا ڈسکلوز کرنا یہ سٹیج میں ٹھیک نہیں ہوگا اس کا انویسٹیگیشن میں اس کے اوپر کچھ یہ پڑھ سکتا ہے اثر پڑھ سکتا ہے اس کے لیے ابھی ادھر کیا ملا ہے کیا بارامت کیا ہے اس کے اوپیشن جانکاری ہمارے ممبائی پولیس کی طرف سے جلدی ہی میڈیا کو دی جائے گی آج سر آخری سوال آسا آپ نے بتایا کہ آپ کی ممبائی سی پی سے بھی بات ہوئی اب فیلحال وہ ایریا سرکشت ہے بلکل سرکشت ہے ممبائی پولیس اس کے بارے میں پوری سٹیریسلی اس کا جاج کر رہے ہیں اور اگر جرورک پڑے تو آمبانی پریوار کی سیکورٹی بڑھانے کے لیے بھی ہمارے ممبائی پولیس بڑھانے دی سکتی ہیں شکریہ دیسائی صاحب آپ کا مہراج کے گریہ راج بنتری شمہ راج دیسائی بتا رہے تھے کہ اس کے گاڑی کے اندر سے سندگ چیزیں ملی ہیں حالانکہ ہماری جانکاری بڑی سپیسیفک ہے بیس جیلیٹن چھڑے وہاں سے برامت ہوئی ہیں جیلیٹن ایک ہائی گریٹ ایکسپلوزیف ہوتا ہے اور وہ بیس چھڑے جو ہیں اس گاڑی کے اندر تھیں گاڑی کی تصویر آپ کے سامنے جب بوم سکوارڈ بہاں اس کی تفتیش کر رہی تھی وہ اس وقت کی تصویر آپ کے سامنے دکھائی دی رہی اور دوسری لائیو تصویر ہے راجیش کے کیمرے سے جس میں آپ کو وہ انٹیلیا جو گھر ہے مکیش امبانی کا امبانی پریبار کا وہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا راجیش اگر اس وقت کی تصویریں آپ اور دکھائیں اور بتائیں کیا ابھی بھی وہاں پر کوئی تلاشی کا کام چل رہا ہے بلکل دیکھیں تلاشی کا کام ابھی بھی یہاں پر چل رہا ہے یہ دیکھیں بانگ دیٹیکشن سکوارڈ کی جو گاڑی ہے وہ یہاں پر ایک اور گاڑی جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے اور لگاتار یہاں پر پولیس جو ہے پورے پرمیٹر میں میں کہوں کہ یہاں جو انٹیلیا کے آس پاس ایک کلومیٹر کا جو پرمیٹر ہے انٹیلیا کے آس پاس وہاں پر ہر چپے پر چپے چپے پر اس وقت پولیس تینات ہے کرائیم برانچ کی ٹیم ہے لوکل پولیس کی ٹیم ہے ایٹی ایس کی ٹیم ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر سرکشہ میں بہت بڑی چوک ہے یہاں پر کوئی گاڑی پہنچ جاتی ہے اس میں جیلیٹینسٹک ہوتی ہے اور کئی گھنٹوں تکرہ گاڑی کھڑی رہتی ہے تو یہ بہت بڑی سرکشہ میں چوک ہے لیکن گاڑی کس نے لگائی اس کے پیچھے اس کی منشا کیا تھی پولیس فیلحال یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور چیزی تصویر میں آپ کو انٹیلیا کے نیچے سے دکھا رہا ہوں یہ سے دکھا رہا ہوں انٹیلیا کے یہاں پر چپے چپے پر اس وقت پولیس تینات ہے ہمبانی پریوار کا جو سرکشہ ایک اور تصویر ہے راجش میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دوبارہ اب یہ کچھ بیگز آپ کو جو ہیں وہ نظر آئیں گے یہ دیکھئے یہ اس وقت کی تصویر ہے شام ڈھلنے سے پہلے کی اگرہ ان کا گیر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں کافی افرات افری مچھی ہوگی جب وہاں ایک خبر ملی کہ ایک سندگ گاڑی ہے اور ضرور کچھ نہ کچھ ایسا سندہ حاسپت ہوگا تب ہی وہاں بوم سکوارڈ کو بلایا گیا بوم سکوارڈ پہنچی بقاعدہ تلاشی لی گئی گاڑی کی آپ دیکھیں پچھلا دروازہ گاڑی کا کھلاوا یہ سکورپیو گاڑی ہے پیڑ کے نیچے کھڑی ہوئی ہے یہ ٹھیک جو گیٹ ہے انٹیلیا کا موکیش عمانی کے گھر کا اس کے نزدیک کی تصویر ہے اور اس کے پیچھے سے پولیس کو وہ جلٹن کی چھڑیں ملی ہیں ابھی ایسی بھی خبر ہیں اس کے اندر شاید کوئی ایسا کوئی دھمکی بھرا خط کوئی چٹھی ایسا کوئی نوٹ وہ بھی شاید ملا اس کو حالانکہ یہ کنفرم نہیں کیا بھی کسی نے لیکن اور گری راج منتری ہم سے دیسائی صاحب جو بھی بات کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی جانکاری کے مطابقی گاڑی بینا نمبر کی تھی پورا معاملہ بہت سندیاسپت تھا اس لئے اس کی سوچنا دی گئی پولیس تک جانکاری آئی اور پولیس نے تتپرتہ سے کاروائی کرتے ہوئے اس کے اندر سے بھی اس پھوٹک جو ہے وہ ریکاور کیا ہے اب راجیچ آپ کے کیمرے پر دکھائی دے رہا ہے ہمیں وہ مین گیٹ آنٹیلیا کا جن لوگوں نے اس علاقے کو نہیں دیکھا ہوگا ان کے لیے یہ مکھ یہ گیٹ ہے کنفرم کرتے چلیں اور یہاں سے کتنی دوری پر وہ گاڑی کھڑی تھی بلکل نزدیک یہاں سے میں کہا ہوں کہ 100 سے 200 میٹر کی دوری پر وہ گاڑی موجود تھی یہی بجھے ہے کہ ممبائی پولیس کے کان کھڑے ہوئے اور ممبائی پولیس جو ہے اس وقت پوری طریقے سے اس پورے مسئلے کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر گاڑی اتنی نزدیک کیسے پہنچی ہے پہنچی تو اتنے دیر تک کھڑی کیسے رہے اس میں بھی جلیٹنگ اس گاڑی میں ملا ہے یہی بجھے ہے کہ ممبائی پولیس کا پورا عملہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچا ہے پہنچا ہوا ہے جوائن کمیشنر لائن آرڈر وشوہ ساگلے پاٹیل کو ہم نے تھوڑ دیر پہلے دیکھا اس سے پہلے میں دیکھا کہ ایٹی ایس کے ڈی سی پی بھی یہاں پر پہنچے ہیں تو پوری طریقے سے چاک چوبند ابھی فلحال یہاں پر سرکشہ کی گئی ہے جاج کی جا رہی ہے کہ آخر یہاں تک وہ گاڑی پہنچی کیسے کس کی گاڑی تھی جلیٹن اگر اس میں تھی تو ممبائی پولیس جو دن رات ناکے بندی لگا کے رکھتی ہے اس ناکے بندی سے گزر کر وہ گاڑی یہاں تک کیسے پہنچ گئی یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش چل رہی ہے کیا کوئی دوسری ساجش تو نہیں ہے اگر میں شبد استعمال کروں گی کوئی جلیٹن سٹک ہے کوئی آتن کی ساجش تو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایٹی ایس انٹی ٹیرریزم سکارڈ کے ڈی سی پی بھی یہاں پر ان کو بھی دیکھا گیا وہ بھی یہاں پر موجود تھے تمام بوم سکارڈ اور ڈاغ سکارڈ کی ٹی میں وہ علاقے کو چھان رہی ہیں تلاش رہی ہیں کہ کہیں کوئی دوسری گاری یہاں پر ایسی نہ ہو یہ دیکھیں دوسرا گیٹ ہے انٹیلیا کا اور یہاں پر بھی سرکشہ ہے اس پر چارچو بند آپ کو نظر آئے گا پرائیوٹ گارڈز بھی ہیں سی ارپی ایس کے لوگ بھی ہیں ممبری پولیس کے لوگ بھی ہیں سب گارڈ کر رہے ہیں لیکن گاری یہاں نزدیک کیسے پہنچی اس بات کا جواب پھلحال پولیس کے پاس نہیں ہے پولیس کا کہنا کہ وہ تو اس پورے پیرمیٹر کو انٹیلیا کے آس پاس کے جو علاقے ہیں اسے سیکیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں پر ہر ایک گاڑی کی اس وقت چیکنگ کی جا رہی ہے جو بھی آنے جانے والے کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے ساتھ جو بھی گاڑیاں پاگڑ ہے سب کی چیکنگ ہو رہی ہے تو ممبری پولیس فیلحال زیادہ بات نہیں کر رہی ہے سورب لیکن اتنا ضرور ہے اتنا صاف کی آئے کہ جلیٹن سٹک ملا ہے اور اس گاڑی جو گاڑی بہت نزدیک انٹیلیا کھڑی تھی اسے یہاں سے ٹو کر کے یہ جو علاقہ جس پولیس ٹیشن اپڑتا ہے گاؤں دوئی پولیس ٹیشن وہاں لے جائے گیا ہے سورب ایک اپڈیٹ اور ہے کہ جو گریمنتری ہے مہاراج کے انل دیشمگ انہوں نے بھی اس بات کی پشٹی کر دی ہے کہ اس گاڑی کے اندر سے بیس جلیٹن چھڑے ملی ہیں اب تو یہ پوری طریقے سے صاف ہے کہ بھاری ماترہ میں سپوٹک اس گاڑی کے اندر موجود تھا اور یہ گاڑی جہاں کھڑی تھی وہ مکیش رمبانی کے گھر انٹیلیا جو کی اپنے آپ میں ایک لینڈ مارک ہے ممبئی کا اس کے گیٹ سے چند میٹر کی دوری پر یہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی ابھی یہ کنفرن رہی ہے کہ اس کے پیچھے کیا منشاہ ہو سکتی ہے اگر کوئی ٹارگٹ پہ تھا تو کیا اس عمارت کو ٹارگٹ کو رکھ کر کے وہاں گاڑی کھڑی تھی یا کوئی اور بجے کوئی اور منشاہ تھی ابھی ساپ نہیں ہے لیکن چونکہ انٹیلیا کے مین گیٹ کے بلکل نزدیک یہ کار تھی اسی لیے وہاں کیونکہ سرکشہ کرمی رہتے ہیں اس کی سوچنا پولیس کو جلد ملی کہ ایک سندیس سندیاسپت گاڑی ہے یہاں پر اس کے اندر کچھ سندیق چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد یہاں بوم سکوٹ پہنچی راجیس جی بتائی کہ کچھ یہ جانکاری ہے کہ کوئی دھمکی بھارا خط اس گاڑی کے اندر تھا کوئی تھرٹ نوٹ تھا اس بارے میں آپ کو کچھ پتا چلا کیا دیکھیں ابھی تک پولیس اس بارے میں صاف نہیں کر رہی ہے بہت مشکل پولیس نے یتنا ضرور کنفرم کیا کہ گاڑی میں جلیٹن سٹک ملا ہے اب مہارانس کے گری منتری نے سنکھا بھی بتا دی کہ بیس کی سنکھا میں یہ جلیٹن سٹک ملی ہے لیکن تھرٹ لیٹر ملا ہے یا نہیں ملا ہے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے حالانکہ مومبی پولیس کے عالا عدکاری جو ہیں وہ یہاں پر کیمپ کر رہے ہیں اور مومبی پولیس کے عالا عدکاری لگاتار نظر بنایا ہوئے حالات پر لیکن تھرٹ لیٹر کے بارے میں ابھی تک کسی نے ساتھ نہیں کیا ہے ہاں جلیٹن سٹک کے بارے میں ضرور بتایا گیا ہے اور یہی بجے ہے کہ ایٹی ایس کو بھی جانچوے لگائے گیا ہے سوارو یہ اس ایریا کے بارے میں بتائیے یہ عبارت کس ایریا میں ہے کیا یہ بھیڑ بھار والا علاقہ ہے مین روڈ پر یہ گاڑی ملی ہے تو کیا بات ٹراپک والی چلتی ہوئی سڑک ہے بلکل یہ پوش علاقہ ہے اگر مومبی کے سب سے پوش علاقے کہ اگر ہم بات کرے تو وہ یہ علاقہ ہے پیڑر روڈ کا علاقہ ہے یہ اور یہاں پہ اینٹیلیا ہے اینٹیلیا ہے بھارت کے سب سے بڑے دیوپتی مکیش امبانی کا گھر ہے آپ سمتکتے ہیں کہ سرکشا کتنی چاک شعبنگ رہتی ہے اس علاقے میں سارک گاڑی جو ملی ہے وہ مین روڈ پر نہیں ملی ہے مین روڈ سے اندر کے طرف وہ گاڑی ملی ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ دن تک وہ گاڑی لگی رہی اگر کیونکہ پیڑر روڈ کی جو سڑک ہے اس پر ٹرافک بہت زیادہ رہتا ہے وہاں پر ایک بھی گاڑی کو پاک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اگر کوئی گاڑی پاک کرتا ہے تو ترون کوئی سے ٹرافک ہم نے انڈیا ٹی وی نے آنیل نشپنگ سے بات کی ہے راجیش ایک بار جو گریمنتری مہراج کی وہ کیا بتا رہے اس پورے باقی کے بارے میں وہ سن لیں ممبئی میں مکیش امبانی کے گھر کے کچھ دوری پہ ایک سکارپیو ہین لی ہے اس سکارپیو ہین میں کچھ جیلیٹن پایا گیا ہے اس کی پوری جانچ ممبئی کرنے برینچ کر رہا ہے جو بھی اصیت ہے جل سے جل سامنے آئیں گی ایک بڑا شورٹ سٹیٹمنٹ گریمنتری نے دیا ہے انہوں نے کہا مکیش امبانی کے گھر کے کچھ دوری پر ایک سکارپیو گاڑی ملی اس کے اندر کچھ جیلیٹن تھا سنکھیا انہوں نے ہالانکہ بات نے ہمیں کنفرم کیے کہ 20 چھڑے تھیں جیلیٹن گئے اپنی بات پوری کیجئے راجیش اس جگہ کے بارے میں بتا رہے تھے اس کے ٹھیک اندر میں کولنی ہے جہاں پہ جہاں سے گیٹ ہے انٹیلیا کا اس طرف یہ گاری پاک تھی یہی بجے ہے کہ پیڑی روڈ پہ گاری پاک ہوتی تو پولیس وہ اسے ترنت وہاں سے تو کر تکی تھی کیونکہ وہاں پہ ترافک بہت زیادہ ہوتا ہے تو سب سے پہوش سڑکوں پر چاروں تراف پاک دکھیں گے اور یہ سرکشا کے لئے خطرہ ہو سکتا میں نے پہلے بھی دکھایا آپ کی گاریاں جو پاک چشمدیدوں سے بات کی جا رہی ہے سی سی ٹی 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 اینٹیلیا ہے بھارک کے سب سے بڑے اُدھو پتی ان کا گھر ہے یہاں پر وہاں پر اس طریقے سے سندہ ہاسپک گاڑی کا ملنا یہ کہیں نہ کہیں مومبائی پولیس کی سرکشا وواسطہ پر سوال کھڑا کرتا ہے جی سوال یہ سوال تو ضرور ہے وز پوٹوں سے بھری ایک گاڑی کو ایسی آپ نے بتایا پوش علاقے میں کھڑی کر جائے وہاں سیکیورٹی بھی رہتی ہے مونگی شمبانی کے اپنی پر سیکیورٹی بھی ہوگی اس کے علاوہ وہاں پر جو سٹیٹ کی سیکیورٹی ہوتی ہے پولیس کی سیکیورٹی وہ بھی وہاں پر رہتی ہوگی بلکل بلکل پولیس کی سیکیورٹی رہتی ہے مونگی کی اپنی سیکیورٹی ہے سیکیورٹی ہے وہ رہتی ہے ساتھ تمام سیکیورٹی رہتی ہے یہاں پر یہاں پر جو سڑک پر گاڑیاں پاک رہتی ہیں اس میں اس کی وجہ سے خطرہ بنا رہتا ہے اور آج بھی گاڑی پاک ہے یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے انٹیلیا سے بہت زیادہ دو سو میٹر اس کا ڈسٹنس ہوگا انٹیلیا سے یہ گاڑی یہاں پر پاک ہے اسی طریقے سے گاڑی جو پاک کر کے کوئی گیا تھا گاڑیاں پاک ہیں ایسے ہی گاڑی پاک کر کے وہ شخص جو ہے اسی پارک جو سارج پر پارک ہوتی اسی کا پائدہ اٹھا کے وہ یہاں سے گیا اور جس کے بعد کچھ گھنٹے گھنٹے بعد پولیس کو اس کی جانکاری ملی اس کے بعد پولیس پہ 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 چی آپ لوگ ملی گاڑی ملی چرم گاڑی ملی گاڑی ملی چار سارے تین بڑی چل رہا کس نے دیکھا سب سے پہلے نہیں نہیں آپ کھا پہ کام کرتے ہیں باجیو بیلدنگ کیا ہوا تھا سب سے پہلے وہ آئیڈیا آپ کو نہیں کیا کون آیا سب سے پہلے وہاں پہ نہیں بتا پولیس آئی تھی سائت آئی تھی کتنے بج رہت تین بج رہت گاڑی کون سی تھی اس کار پہ نمبر تھا سکورپیو پہ نہیں نمبر تھا مگر ہم دیکھے نہیں نمبر تھا اس پہ کتنے پولیس والے اس وقت چار بج کے قریب میں یہ پورا واقعہ یہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد پولیس کی تین یہاں پہ 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 راج ایک بر پہ 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 بہراج کے گریم انیل دیش مک نے کیا کہا ہے یہ سنیے ممبئی میں مکیش امبانی کے گھر کے کچھ دوری پہ ایک جیلیٹن پایا گیا ہے اس کی پوری جانچ ممبئی کریم برینچ کر رہا ہے جو بھی اثریت ہے جل سے جل سامنے آئیں گی جیلیٹن ملا گاڑی میں اس کی پشتی کر رہے ہیں گریم انتری مہاراش کے اور اب یہ تشبیریں بھی دیکھئے اب وہاں پر سرچ آپریشن چل رہا ہے کیونکہ ایک گاڑی کے اندر سے اگر ایسی چیز ملی تو پولیس اس کے بعد یہ سنشت کرنا چاہتی گی اور آس بات روڈ کا علاقہ ہے جہاں پر انٹیلیا ہے اور اپنے آپ میں ایک بڑی باردات ہے یہ پورش علاقے کے اندر اور وہ لینڈ مارک اس لئے مشہور دنیا بھر میں کیونکہ مکیش امبانی کا گھر ہے بھارت کے سب سے بڑے ادیوگ پتی ہیں دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شمار ہیں ان کے گھر کے نیچے ویسپھوٹنگوں سے بھری ایک گاڑی ملی ہے جس میں جیلیٹن تھا کیونکہ ایک ہائی گریٹ ایکسپلوزیو مانا جاتا ہے کافی ودبنسک ہو سکتا ہے جیلیٹن کی بیس چھڑے اُس گاڑی کے اندر تھیں اور ابھی بھی وہاں پر آپ دیکھ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے سرکشہ میں اب تلاشی میں ستھانی پولیس کے لوگ اس لئے ساری گاڑیاں جو بھی وہاں پر پاک ہیں سب میں چیکنگ کی جا رہی ساتھ میں جو سنفر ڈاگز ہوتے ہیں وہ ہیں جو کہ سون کر کسی بھی سپوٹک تتبک کا پتہ لگا سکتے ہیں وہ ایک گاڑی تھی جس پر لوگوں کو سندھے ہوا اب کیسے کس کو شک ہوا اس کی جانکاری کیسے پولیس کو ملی یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن ایسے علاقے میں کھڑی جتنی بھی ایسی لاواریز گاڑیاں ہیں یا جو پاک گاڑیاں ان کی تلاشی پولیس کی طرف سے لی جا رہی اور دوسری تصویر میں آپ کے سامنے گاڑی ہے ایک انچائی سی لی گئی تصویر ہے پچھلا گیٹ سکورپیو گاڑی کھولا ہوا ہے اور بوم سکورٹ کے لوگ اپنے پورے گیر میں تو پھر بتاتے آپ مکیش امانی کے گھر انٹیلیا میں ممبئی میں ان کے گھر کے باہر ویس پھوٹکوں سے بھری ایک گاڑی ملی ہے جیلٹن تھا اس کورپیو گاڑی کے اندر وہ تصویر آپ کے سامنے دن کی جب اس گاڑی کی تلاشی لی جارہی تھی اور آج کی تصویر بھی اب بھی جب یہ تلاشی اب چل رہا ہے مہناش کے گری راج منتری سے بھی ہم نے بات کی تھی پتہ لگایا جا رہا ہے یہ کس کا کام ہو سکتا ہے کیا منشاہ تھی اس کے پیچھے باقی کسی واردات کو انجام دینا منشا تھی درانا ایک خوف پیدا کرنا لائیو تصویریں بھی اور دن کی تصویر بھی تو بڑی خبر ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سی بریک کے لئے ہم کو رکھنا پڑے گا واپس لٹیں گے انہی تصویروں پر اور اسی بڑی خبر